قیامت کی دس بڑی نشانیاں ان دس بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے یاجوج اور ماجوج کا ظاہر ہونا یا ان کا نکلنا اب یہ نکلیں گے کیسے ابھی تک کہاں ہے پیک ہیں وہ دیوار کے پیچھے جو ذلقرنین بادشاہ نے لگائی اب نکلیں گے کیسے سنن ابن ماجہ کی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل بیان کی چارزار اسی فور زیرو ایٹ زیرو سیدی سے یاجوج اور ماجوج کی پوری ٹیم پوری نسل پورا خاندان یہ وہ دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں سوراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کی جب بلکل دیوار توڑ لینے کے یا سوراہ کر لینے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے یا رونا شواہ الشمسی سورج کی روشنی دیکھتے ہیں کہ اب تو سورج جوبنے والا ہے تو ان کا نگرہ کیا کہتا ہے ان سے کہا واپس چلو ہم اس کو کل کھود لیں گے یعنی جو رہ گیا ہے اس کو کل کھود لیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ لوگ کھودتے ہیں شام ہوتی ہے ان کا نگرہ کہتا ہے رہنے دو کل کھود لیں گے بقیہ حصہ لیکن اللہ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا وہ برابر ہو جاتی ہے جیسا ذل کرنے نے بنایا ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتی کیوں؟ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا پھر فرماتے حتی ازا بلغت مدتوں ہم یہاں تک کی جب ان کا وہاں رہنے کا ٹائم اپ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب ان کے نکلنے کی باری آئے گی وقت آ جائے گا اور اللہ چاہے گا کہ ان کو لوگوں کے درمیان بھیجے حافروں تو یہ لوگ اس دن کیا کریں گے کھو دیں گے وہ دیوار توڑیں گے حتی اذا کادو یرون شواع شمسی اور شام ہونے تک کھوڑتے رہیں گے سورج کی روشنی دیکھیں گے تو پھر سے نگرہ کہے گا ارجعو واپس چلو فستحفرونہو غدا انشاءاللہ تم لوگ اس کو کل کھوڑ لینا انشاءاللہ پہلے نہیں کہہ رہے تھے پہلے نہیں کہہ رہے تھے آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا ان کا نگرہ کہہ رہا ہے کہ بقیہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ کل کر لینا تو اب انشاءاللہ کی برکت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے دن آئیں گے اور اس کو اسی حال میں پائیں گے جس حال میں کل چھوڑ کر گئے تھے آج برابر نہیں ہو رہی ہے آج مضبوط نہیں ہو رہی ہے کیوں اس لیے کہ کل انشاءاللہ بول کر گئے تھے اور جو بقیہ حصہ ہے وہ کھوڑ لیں گے اور لوگوں کے سامنے نکل کر کے آ جائیں گے لوگوں کے درمیان آ جائیں گے تو یہ ان کا نکلنے کا واقعہ ہے کہ کیسے یاجوج اور ماجوج وہ دیوار توڑیں گے اور وہ دیوار جو ہے توڑ کر کے پھر لوگوں کے درمیان آ جائیں گے موسیقی